بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے رمضان پری رمضان پریپریشن کے پارٹ ون کی ایک ویڈیو بہت ہی حاصل ویڈیو ہے اور اس ویڈیو میں بہت ساری چیزوں کو میں فریز کرنے کا طریقہ جو ہے نا وہ آپ کو بتانے والی ہوں اور سیری میں بہت زیادہ یہ کام آئیں گے چیزیں افطاری میں بہت ساری کام آئیں گے اور اس کے ساتھ بہت ساری یوسفول ٹیپس اور ٹرکس شیئر کروں گے تو ویڈیو بہت ہی حاصل ہے پورا دیکھیں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ میں نے لے لیا پالک تقریباً تین چار کلو پالک ہے رمضان کے مہینے میں سپیشلی پالک اب بہت کام ہوتا ہے افطاری میں پالک کے پکوڑے جو ہیں وہ بہت زیادہ شوک سے کھائی جاتے ہیں اور بہت زیادہ مزے کی بھی بنتے ہیں تو پالک جو ہے یہاں پہ میں سٹور کرنے کے لیے میں آپ کو دکھا رہی ہوں تین چار کلو میں نے پالک لی ہے سب سے پہلے تو اچھے سے میں نے دھو لی ہے اس کو اس میں مٹی ویرانی ہونی چاہیے اس کے بعد جو پکوڑوں کے لیے ہم نے فریز کرنی ہے اس کو میں نے پنکھا لگا چلا کے تو اس کے نیچے پھلا دیا تھا تاکہ اچھے سے خوشک ہو جائے خوشک ہونا بہت ضروری ہے اور اس کے بعد یہ جو میں پالک دکھا رہی ہوں یہ میں نے پکانے کے لیے آپ کو جسٹ آئیڈیا دے رہی ہوں اس کو چاہیں تو آپ اسی طریقے سے سیف کر سکتے ہیں ہلکا سا اوبال کے تو اس کی پیکٹ بنا کے رکھ لیں اور باقی یہ جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ میں نے پکوڑوں کے لیے سیف کرنی ہے تو اس کو اچھے سے میں نے خوش کر لیا ہے اور اس کے بعد یہ بلوگ بیگ لے لیا ہے آرام سے مارکٹ سے مل جاتی ہے تو یہ بلوگ بیگ میں ڈال کے ہم نے دو تین پیکٹ بنا کے رکھ لینے آپ چاہیں تو چھوٹے چھوٹے پیکٹ لے سکتے ہیں اور ایک ٹائم میں جتنی پالک پڑتی ہے اتنے چھوٹے چھوٹے سے پیکٹ بنا کے تو رکھ لیں اور یہاں پہ میں نے بڑے بڑے پیکٹ بنائے دو اور جتنی پکوڑوں میں ڈالنے کے لیے پالک بھروت ہوگی وہ نکال لیں اور باقی کو دوبارہ سے فریز کر دیا تو یہ حراب بلکل بھی نہیں ہوتی فریزر میں اگر آپ رکھتے ہیں تو یہاں پہ یہ پالک ہماری سیف ہو جکی ہے دوسرے نمبر پہ آتے ہیں مٹر کی باری مٹر جو ہے نا ان کا بھی بہت زیادہ کام ہوتا ہے سپیشلی پاسٹا وغیرہ میں پڑتا ہے پلاو وغیرہ میں پڑتا ہے تو اس کے علاوہ کچھ اوریاں مٹر کی بہت مزیکی بنتی ہیں تو اس کے علاوہ بھی بہت سارے کھانوں میں اس کا استعمال ہوتا ہے تو مٹر جو ہے نا یہ بھی آپ تقریباً سیزن ان کا انڈ ہوا چاہتا ہے میں نے یہاں پہ دو گلو مٹر لے کے ان کے دانے نکال لیے اچھے سے دھوک ہے تو ان کو خوش کر لیا اور اب یہاں پہ آپ نے اگر زیادہ کونٹیٹی میں مٹر سیف کر رہے ہیں تو ان کو ہلکا سا عبال لیں اور عبال لیں کے بعد ان کو سیف کر لیں لیکن میں تھوڑے ہی لیں آپ کو ایک آئیڈیا دے رہی ہوں تو ایک پیکٹ جو ہے نا وہ میں بغیر عبالے ہی رکھوں گی کیونکہ میں نے ان کو اب آگے رمضان سے پہلے یہ استعمال ہو جائیں گے جب ہم رمضان کے لیے کریں گے تو پھر مزید جو ہے نا وہ لے کے تو سیف کر لیں گے تو یہاں پہ یہ مٹر جو ہے نا یہ بھی ہم نے ایک زیپ لوگ بیک بنا کے تو اس کو بھی ہم نے رکھ لینا ہے فریزر میں اور یہ خراب بلکل بھی نہیں ہوتے اس کے بعد آتی ہے پیاز اور آلو کی باری پیاز اور آلو جو ہے نا وہ ہر گھر میں ہر کھانے میں استعمال ہوتا ہے پکوڑوں میں ہو سموسے ہوں یا اس کے علاوہ کھانے میں استعمال ہو ہر چیز میں پڑتا ہے تو جب رمضان آتا ہے تو پھر یہ چیزیں بھی بہت مہنگی ہو جاتی ہیں تو اچھا ہے کہ آپ پہلے سی لے لیں پیاز یہاں پہ تک میں میں نے فیلال پانچ کلو لیا ہے اور پیاز کو نہ کیا کرنا ہے آپ نے اچھے سے صاف کرنا ہے چھلکے پیرا اتار لیں اور اگر کوئی بیچ میں حراب پیس ہے تو اس کو نکال لیں اگر ایک حراب پیس ہوگا تو وہ ساری پیاز کو حراب کر دے گا تو اچھے سے صاف کر لیں آلو جو ہیں ان کو بھی دیکھ لیں اگر کوئی حراب پیس ہے تو اس کو اچھے سے صاف کر لیں یہ ان کو دھونا بلکل بھی نہیں ہے ان کو ہم نے سٹور کرنا ہے کسی بھی کھلے مو والے بردن میں جالی نواز ٹوکریوں وغیرہ ہوتی ہیں تو ان میں ڈال کے تو کھلی ہوادار جگہ پر رکھ دیں پانچ کلو دس کلو بھی آپ آلو لے لیں تو آپ کے آرام سے چل جائیں گے مہینہ دو مہینے بلکل بھی حراب نہیں ہوں گے اس کے بعد نیکس باری آتی ہے لیمو کے لیمو یہاں پہ دو کلو میں نے لے کے اچھے سے دھو لیے اور ان کو خوش کر لیا لیمو بھی رمضان آتے ہی لیمو کی جو قیمتیں وہ اسمان کو چھونے لگ جاتی ہیں بہت زیادہ مہنگی ہو جاتے ہیں تو ابھی لیمو جو ہے یہ بہت زیادہ سستے ہیں یہ لیمو جو ہے یہ تقریباً سو رپے کلو کے حساب سے ملے تھے مجھے اور دو کلو لیمو لے کے یا میں چلتی ہوں ان کو سٹور کیسے کرنا ہے تو وہ ہمیں آپ کو بتاتی ہوں تو یہاں پہ لیمو جو ہے اچھے سے دھو کے خوش کر لیا اس کے بعد ہم نے اب ان کا رس نکال لیا تو لیمو کا رس اگر پہلے سے آپ نکال کے تو سٹور کر لیتے ہیں فریز کر لیتے ہیں کیوب میں ڈال لیں یا کسی بھی بوٹل میں ڈال کے رکھ لیتے ہیں تو پھر بعد میں جب آپ افطاری میں مشروب کوئی بھی بناتے ہو تو آپ کو بہت زیادہ آسانی ہوگی جس ایک کیوب نکال لیں اور اس کو یہ بعد چینی کو مکس کر کے لیمو کا شربت بنا لیں یا پیٹمنٹ مارگریٹا ہو گیا اس کے علاوہ مختلف چیزوں کی میری نیشن جو ہوتی ہے اس میں لیمو پڑتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے نا میں نے سارے لیمو کا رس نکال لیا اور میں نے ان کو چھانا نہیں ہے کیونکہ یہ جو چھوٹے چھوٹے پیس آپ کو لیمو کے نظر آ رہے ہیں آ رہے ہیں نا یہ بہت مزے کے لگتے ہیں آپ چاہیں تو ان کو چھان بھی سکتے ہیں میں نے ویس سے چھانے بغیر ہی ان کو سٹور کرنا ہے تو دوسری طرف ایک آئیس کیوب سٹری میں نے لے لیا آئیے نہ ہو آپ کسی بھی ٹری کے اوپر ایسے پھیلا کے تو اس کو فریز کر لیں اس کے بعد کٹنگ کر کے تو آپ ان کو سٹور کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک بوٹل میں ڈالا ہے اور باقی ایک ہی میں نے فیلحال جو ہے نا یہ آئیس کیوب سٹریج ہوئے وہ میں نے اس کی بنائی ہے اور اس کو میں نے آپ رکھ دینا ہے فریزر میں یہ حراب بلکل بھی نہیں ہوتا ایک سال تک بھی اگر فریزر میں رکھتے ہونا تو حراب بلکل بھی نہیں ہوگا جیسے ہی آپ نکالیں گے اس کا جو ٹیسٹ ہے نا بلکل ایسا ہی آپ کو ملے گا اور ٹیسٹ میں بھی حراب بلکل نہیں ہوتا ان کو آپ رکھ دیں گے ہم فریزر میں اور یہاں پہ یہ ماشاءاللہ سے فریز ہو چکے ہیں ہمارے جو لیمو کا رسے اور بڑے اچھی سی زبردہ سے کیوبز بن چکے ہیں تو ان کیوبز کو میں نے زپ لوگ بیگ میں ڈال دینے کسی بھی باکس میں بھی ڈال کے آپ رکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے کیا ہوگا کہ دو تین کلاس آپ نے اگر بنانے یا زیادہ بھی بنانے تو ایک دو کیوبز ڈالے اور جڈ پڑ سے آپ کا جو لیمو کا شربت ہے یہ تیار ہو جائے گا زپ لوگ بیگ میں ڈال کے میں نے ان کو بھی آپ فریزر میں رکھ دینا ہے اور یہ جو بوٹل ہے اس کو بھی رکھ دیں گے کیونکہ میری نیشن ویرہ جب ہوتی ہے تو پھر آپ ایک دو چمچ آئیے ہو تو پھر بوٹل میں سے نکال کے تو استعمال کر لیں اس طرح سے آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی اس کے بعد نیکسٹ باری آتی ہے ہری پیاز کی تو ہری پیاز ہوئے نا یہ بھی بہت سارے کھانوں میں استعمال ہوتی ہے چائنیز فرائٹ رائس ہو گئے اس کے علاوہ پاسٹا وغیرہ میں اوملیٹ وغیرہ میں بہت مزیگی لگ دی ہے تو یہ بھی بہت سارے کھانوں میں استعمال ہوتا ہے تو یہاں پہ میں نے تقریباً ایک پورا بھنچ لے لیا تھا اور اس کو اچھے سے دھوگ گئے تو اس کا جو گرین والا پارٹ ہے وہ لیدہ کر لیا اور وائٹ والا پارٹ لیدہ کر لیا اب یہاں پہ اس کو سیف کیسے کرنا ہے یہ سیف کرنے کے لیے تقریباً ایک سے ڈیڑھ کھانے کا چمچ میں ڈال دوں گی گرین والے پارٹ میں بھی اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے اس سے اگر کیا ہوگا کہ اگر ایک سال تک بھی آپ اس کو سٹور کر کے رکھتے ہو تو یہ حراب بلکل بھی نہیں ہوگی کیونکہ ہم نے جو پر آئل کو اپلائی کر دیا اور ایسے ہی اس کا کلر رہے گا تو ان کو ہم نے زپ لک بیک میں ڈال کے فریزر میں رکھ دینا ہے اور تھوڑی تھوڑی نہ میں نے گرین اور وائٹ والا پارٹ بچا لیا اس سے بہت زبردہ سام چیز بنانے والے ہیں جو کہ آپ کے سیری میں بہت کام آئے گی تو جو گرین پارٹ تھا اور وائٹ والا پارٹ ہے ان کو بلکل چوپ کر لیا ہے جیسے یہ کٹنگ پہلے ہوئی ہوئی تھی اس سے بھی بلکل باریک کٹ کر لیا جیسے اوملیٹ کٹنگ ہوتی ہے اور یہ اوملیٹ مکس ہم بنا رہے ہیں ایک طرح سے اس میں میں نے یہ دونوں چیزیں ڈال دی ہیں آدھا کپ کے قریب ہرہ دنیا یہ بھی بلکل چوپ کر لیا یہ بھی میں نے اس میں ڈال دینا ہے بلکل باریک چوپ کیا ہوا اور اس کے ساتھ یہاں پہ تقریباً دس سے پندرہ میں نے ہری مرچیں لے لینا ہے تھوڑی سی تیز والی ہری مرچیں ہوں تو پھر کم بھی لے سکتے ہیں لیکن یہاں پہ یہ جو تھوڑی سی موٹی والی ہری مرچیں یہ اتنی زیادہ تیز نہیں ہوتی تو تقریباً دس سے پارہ یا پندرہ ہوں گی ہری مرچیں یہ بلکل باریک باریک میں نے ان کو کٹ کر لینا ہے یہ بھی میں اسی میں شامل کر دوں گی اچھا یہ جو ہے یہ بڑی زبردست جیز ہے یہ اگر آپ بنا کے ہرہ مسالہ تیار کر کے رکھ لیتے ہیں تو رمضان کے مہینے میں سہری میں اگر آپ آملیڈ بناتے ہیں تو بہت زیادہ آپ کے کام آئے گی جسٹ ایک انڈہ توڑا یا دو انڈے توڑے اس کے لیے دو تین کھانے کے چمجی ہرہ مسالہ شامل کریں نمک میرچ اس میں ڈالیں اور زبردستہ اوملیڈ جو ہے تیار ہو جائے گا یہاں پہ ساتھی میں نے ایک بلکل باریک کٹی ہوئی میڈیم سائز کی پیاز بھی میں نے شامل کر دی ہے اور ٹیم آٹر جو ہے وہ آپ جب اوملیڈ بنایا تو اسی ٹائم کٹ کر لیں نمک میرچ شامل کریں اس میں اورزبردستہ اوملیڈ جو ہے وہ آپ کو تیار ہو جائے گا اور بہت زیادہ ہر چیز بقاعدہ آپ کو کٹنی نہیں پڑے گی اگر یہ آپ تیار پہلے سے کر کے رکھ لیتے ہیں تو اس کو بھی زی بلوک بیک میں ڈال کے میں فریز کر لوں گے اچھ 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 اس کے بعد باری آتی ہے ہری مرچوں کو آپ کی طرح کی سٹور کر کر رکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے آدھ آدھ کلو وہ دو طرح کی ہری مرچے لیں آدھ کلو میں تیز والی لیں یہ جو باریک میں دکھا رہی ہوں اور آدھ کلو میں نے موٹے سائز کی جو زیادہ تیز نہیں ہوتی دو طرح کی ہری مرچے لیں ان کو اچھے سے دھونے کے بعد میں نے ان کو پھیلا دیا تھا تقریباً دو گھنٹے کے لیے تو سارا پانی اوپر سے خوش کرنا زیرہ بھی نمی نہیں ہونے چاہیے پانی کا اکترہ بھی ہوا نا تو ہری مرچے بہت جلدی حراب ہو جائیں گے تو اوپر والا پارٹ اتارنے سے کیا ہوگا کہ ان کی غزائیہ دور کرا رہتی ہے اور جلدی یہ حراب ہی نہیں ہوتی اس کے بعد ایک زیپ لوگ بیگ لے لیے میں نے اس میں ڈال دیں گے اور ڈال کے آپ چاہیں تو ان کو فریزر میں رکھ دیں خراب بلکل بھی نہیں ہوں گی اور اس کے علاوہ اگر فریج میں آپ نے رکھنی ہے تو وہ بھی آگے چل کے میں آپ کو دکھاتی ہوں پر یہ ہری مرچیں پھیلا دیں اور ہری مرچیں وہ پھیلا دیں اگر اس میں کوئی بھی ہری مرچ کا ایک بھی پیس حراب ہوا نا تھوڑا سا تو اس کو آپ نکال دیں ساری فریش رکھنی ہے اس سے پھر جلدی یہ حراب نہیں ہوں گی مہینہ ڈیڑھ مہینہ یہ بلکل بھی نہیں حراب ہوں گی آپ درمیان میں ان کو چیک کرتے رہیں تاکہ کوئی اگر حراب پیس ہو بھی جاتے تو آپ اس کو نکال دیں اس کے بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ پکوڑا مکس بنانے کا طریقہ اگر یہ مسالہ بنا کے رکھ لیتے ہیں تو افطاری میں پکوڑے بناتے ٹائم آپ کو بہت زیادہ جھنجڑ نہیں دیکھنے پڑیں گی ایک ایک بوکس کھول کے تو آپ کو مسالہ سپیشل نہیں نکالنے پڑیں گے اگر آپ نے یہ مسالہ تیار کر کے رکھا ہوا تو سیمپل آپ نے بیسن میں ان کو مکس کرنا ہے اور آپ کے زبردستے پکوڑے تیار ہو جائیں گے تو سب سے پہلے ایک عدد فرائی پین لے لیا ہے اور اس میں آدھا کب میں نے لے لیا ہے زیرہ ثابت اور آدھا ہی کب میں نے لے لیا ہے سوکہ دھنیا اور اس کو میں نے تھوڑا سا روش کرنا ہے چولے پہ اور جب تک خوشبو آئے گی اتنا ہم نے اس کو روش کرنا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو اتار لیں گے اس سے بہت اچھی خوشبو آئے گی پکوڑوں میں ٹیش بہت اچھا آئے گا تو جیسے اس میں سے خوشبو آنے لگے فوراں سے ہم نے اس کو اتار دینا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو دردرہ سا پیس لینا ہے اس طرح سے پیسنا ہے جیسے یہ سوکہ دھنیا جو ہے اس کے موت جیسے کھل جائے پیسنا نہیں ہم نے اس کو دردرہ سا بس ہونا چاہیے موٹا موٹا کوٹنا ہے جیسے تو یہاں میں میں نے پیس لیا ہے اور یہ دیکھیں اس طریقے سے ہونا چاہیے اور سارا میں پیس کے پھر انڈ پہ یہاں میں میں آپ کو دکھا رہی ہوں اب میں ڈالوں گی اس میں کچھ اور مسالے سب سے پہلے یہاں بھی کوٹی ہوئی لال مرچ آدھا کب میں ڈالوں گی اس میں اور نمک یہ میں تھوڑا ڈال رہی ہوں تین کھانے کے چمچ میں اٹھ کر دوں گی یہاں پہ میں اناردہ آپ کو دکھا رہی ہوں یہ میرے پاس ہے دھائی کھانے کے چمچ آپ چاہیں تو اسی سٹیج پہ اس میں ڈال سکتے ہیں لیکن یہ میرے پاس دھولا ہوا نہیں ہے پہلے میں نے کیا کرنا اس کو دھوکے بالکل میرے پاس تازہ تازہ آیا تھا تو دھوکے اس کو اچھی طریقے سے خوش کر لینے اس کے بعد میں اس میں اٹھ کروں گی تو آپ اگر چاہیں تو اسی سٹیج پہ ڈال سکتے ہیں اور ساتھ ہی ایک کھانے کا چمچ ہلدی اور ایک کھانے کا چمچ یہاں پہ میں اجوائن آپ کو دکھا رہوں کہ میں اس میں اٹھ کر دوں گی اجوائن سے بہت اچھا ایک تو ٹیسٹ آتا ہے اور حازمہ بہت اچھا کرتا ہے اگر آپ پکوڑے بنا کے کھاتے ہیں تو یہ رمضان کے مہینے میں ویسے بھی حازمے کی بہت مسائل ہو جاتے ہیں تو اسے بہت اچھا حازمہ ہو جاتا ہے اس طرح سے اچھے طرح تمام چیزیں ڈال کے مکس کر لیں اور اس پکوڑا مکس کھونا میں نے ایک ساتھ ستری ایئر ٹائٹ بوٹل میں ڈال سٹور کر اگر آپ اس طریقے سے پہلے سے سیو کر لیتے ہیں تو آپ کا ٹائم رمضان کے مہینے میں بہت بچ جائے گا یہاں پہ پتے اچھے طریقے سفائی کر لینا اور خراب پتے سائیڈ پہ کر لینا اور اسی طریقے سے خرادنیا اس کے بھی میں ڈھنڈل اتار لینا اور اس کے پات پانی ہو جائے اس کے بعد ان کو سٹور کر لیکن یہاں پہ میں اس سیو پہ بغیر دھوئی رکھ رہی جب مجھے چاہیے ہوں گے سالان ویرہ کے لیے تو اسی ٹائم میں نکال دھوکے کارڈ کی استعمال کر لوں گی اور اس کو سیو کرنے کے لیے پہلے پیپر پھلا لیا پیپر پیپر میں رکھ دوں گی اور اس طریقے سے میں فریج میں رکھ دوں گی یہ عمل کرنے سے آپ دھنیا پھوڑی نہیں پیلے پڑ جائیں پتے لیکن حراب بھی نہیں تو اس طرح دھکرن سے کور کر گے میں رکھ دیں فریج میں یہاں میں آپ دکھا رہی ہوں شورٹ سا کلیو فروزن شامی کباب اس کی ایک ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ کچھ دن پہلے شیئر کی تھی تو اس کو بھی لازمی دیکھے گا تو امید کرتی ہوں کہ ہماری پری رمضان پریپریشن پارٹ ون کی ویڈیو آپ کو پسند آئیوگی ویڈیو کو لائک اور اپنے فرنڈ اور فیملی میں شیئر ضرور کریں تاکہ رمضان آنے سے پہلے تلی یہ سب تک پہنچ جائے تو ملتی ہم کس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ ویمان اللہ